بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو ذرگفاری بلوچستان کے علاقے بولان میں بم دھماکے کے نتیجے میں بلوچستان کنسٹیبلری کے نو سکوٹی اہلکار شہید اور تیرہ زخمی ہوئے ہیں کمیشنر نصیر آباد دویین بشیر احمد بنگلزائی نے بتایا کہ دھماکے کا نشانہ بننے والی گاڑی سبی سے کوئٹا کی جانب جا رہی تھی اس دوران پل کمبری پر ایک خودکش حملہ آور نے اپنی موٹر سائیکل گاری سے ٹکرا دی کمیشنر نصیر آباد دویین کے مطابق زخم اہلکاروں کو طبیع امداد کی خاطر سبی منتقل کیا گیا ہے بشیر احمد بنگل کے مطابق حملے کا نشانہ بننے والے اہلکار کوئٹا سے سبی میلے کی سیکوٹی فرائز سیکوٹی کے فرائز سرانجام دینے کے لیے سبی گئے تھے اس واقعے کی تاحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے بلوچستان میں چوبیس گھنٹو کے دوران دہشتگردی کا یہ دوسرا بڑا واقعہ ہے واضح رہے کہ اتوار کے روز ظلہ گوادر میں زیرو پوائنٹ کے قریب ایک پل پر سیکوٹی فرسز کی ایک گاڑی کو بمب حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا گوادر میں انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق اس دھماکے میں سیکوٹی فرسز کا ایک اہلکار جانبہق اور آٹھ زخمی ہوئے تھے اس دھماکے سے گاڑی اور پل دونوں کو نقصان پہنچا تھا اس دھماکے کی ذمہ داری کال ادم اسکریت پسند تنظیم بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو اور وزیر داخلہ میر زیاو اللہ لانگو نے سیکوٹی اہلکاروں کی گاڑی پر بم دھماکے کی مضمت کی ہے اور اسے دہشتگردی کی کاروائی قرار دیتے ہوئے شہید اور زخمی ہونے والوں کی کے لواحقین سے دلی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے بیان میں وزیر اعلی بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے کہا کہ بد امنی اور ادم استحقام پیدا کر کے بلوچستان کے پسمند بلوچستان کو پسمندہ رکھنے کی سازش کی جا رہی ہے ایسی تمام سائسوں کو عوام کی حمایت سے ناکام بنایا جائے گا یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد